مریم نواز صاحب انا کہا تھا کہ پرائس کنٹرول کی جائے سارے ڈرامے ہیں سارے ان کے ڈرامے ہیں انتہائی ڈرامے ہیں ان کو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہیں ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہیں ڈٹھائی سے اتنی ڈٹھائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہمارے ساتھ شہری ایک موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں حضرت جی کیسے ہیں خیریت سے یہ بڑا خوبصورت کلر آپ نے پینا ہوگا مہربانی آپ کی ہے مجھے بہت پسانتا ہے کیا کرتے ہیں آپ خیریت سے ہیں میں ریٹائر آدمی ہوں سرکاری آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان کا کوئی مہنگائی کی کیا صورتحال دکھائی دیئے کم ہوئی ہے جو نیچے والا طبقہ وہ تو بارا گیا اتنی مہنگائی ہے کہ پورا پڑھنا بڑا مشکل ہو گیا بجلی کے بل تو بھائی پرچا دیئے گھر گھر میں لڑائی ہیں شروع ہو گئی ہیں بجل سے آور کام ہو گیا ہے یہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ خیال نہیں کرتی گریب ہوگا کہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں لوگ بار خودکشیوں بڑھ گئی ہیں فیصے دے نہیں سکتے ہر آدمی کے طرح دعائیں بدعائیں بہت دعائیں نکل رہی ہیں غریب آدمی پیس رہا زیادہ تر بدعائیں موں سے نہ بھی نکل رہی ہو نا دل سے نکل رہی ہیں دل سے نکل رہی ہیں یہ حالت ہوئی ہے جو بھی حکومت آتا ہے وہ اپنے من مانی کر کے چلے جاتا ہے گریب آدمی کو صرف ووٹ لینے آتا ہے صرف ووٹ لینے آتا ہے سفید پوش طبقہ جو نوکری کر کے روزگار وہ پسکے رہے ہیں وہ خودکشیے بڑھ رہی ہیں اور بچوں کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے جن کے تین چار چار بچے ہیں وہ فیصے نہیں دے سکتے جو حالات ہو گئے ہیں ملکی اس ملک میں اللہ ہی مار رہی ہے جو ہوگا کیونکہ ہمارے حکومتانوں کو غریبوں کا کوئی حکر نہیں ہے ان کو اپنے عیش و عراج کا پتا ہے بلکل ایسی ہے ان میں فرق نہیں پڑتے یہ لوگ وی آئی بھی لوگ ہیں غریبوں کی آہل لگ جائے گی یہ بدعویں لگتی ہیں لیکن ان کو اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا بلکل فرق نہیں پڑتا بدعویں نکلتی ہیں بس اللہ ان کو ادایت ہے ویسے مہنگائی میں کوئی کمی دیکھنے کو ملی آپ کو ماہر رمضان میں سننے میں آیا ہے کہ کچھ کمی ہوئی ہے کچھ کس چیز میں وہ یہ ہے کہ کچھ پیان جہاں چار سو روپے ساڑھے تین سو تھی اب وہ تین سو بے آگئی ہے وہ آلو ہیں وہ پچاس روپے آگئے ہیں تمہارٹر جو دو سو روپے تھا وہ سو بے آگیا ہے یہ فرق بڑا باقی اور جو گھی میں فرق نہیں آیا آٹے میں فرق نہیں آیا جہاں جاتے ہیں وہ آٹے صحیح چیز ملتے ہیں یولیٹی سٹور پر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چیز نہیں نہیں ہے یہ حال ہے تھوڑی پھر یہی ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو حضرت ہے اسلام علیکم ورچل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کہ پڑھاتے ہیں سر میں آج ایڈرائیور یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو آپ سرویس دیتے ہیں کیا صورتحال میں گئی کی کیلے لے کے آپ جا رہے ہیں کتنے لیے ہیں سر یہ دو سو روپے اور ایک سب چاس اور ٹائیس سو روپے درجن ہے آپ ٹون ٹون کے ایک پیجڑ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے لیکن فرق کوئی نہیں ہے ملازم پیشہ بھی پسکے رہ گیا ہیں مزدور تب یہ آپ نے لیے کتنے ہیں یہ میں نے ڈیڑھ درجن لیے ہیں کتنے کے ملے ہیں یہ تھری انڈر کے ملے ہیں تین سو کے ڈیڑھ درجن اللہ 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 اب یہ حال ہے دو سو روپے کے درجن ملے ہیں آپ کوئی بھی روز مرہ کی چیزیں دیکھ لیں ملازم طبقہ جو ہے وہ بھی پسکے کے ان کا بجٹ سارا آؤٹ ہو جاتا ہے اب سیلری تو وہی ہے نا کوئی سال کے بعد آپ کی سیلری بڑھنی ہے اب مہنگائی روز 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 آپ کوئی بھی چیز جا کے لے لیں چاہے وہ ہٹا لے لیں چینی لے لیں سبزی لے لیں فروٹ لے لیں غریب کی پہنچ سے یہ دور ہو چکا ہے ماہ رمضان میں یہ کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز صاحب نے کہا تھا کہ پرائس کنٹرول کی جائے سارے ان کے ڈرامے ہیں انتہائی ڈرامے ان کو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہیں ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہیں ڈٹھائی سے اتنی ڈٹھائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کبھی بجلی ہم سستی دے رہے ہیں کبھی فلانچہ آٹا ان کا کھانے کے قابل ہی نہیں ہے یہ جو انہوں نے تقسیم کیا میں نے تو لیا نہیں ہے لیکن کہیں سے کھا لیا لیکن وہ بہنسوں کے کھانے والا جانوروں کے کھانے والا تہاٹا روٹی اس کی بلیک چوکر آپ نے ایک کلو اگر چھانا ہے تو آدھا چوکر ہے آدھا وہ بھی کھانے کے قابل نہیں سب اپنے پوائنٹ بنانے کے لئے نمبر ٹانگنے کے لئے اور کچھ بھی نہیں اللہ انہیں حضائے دی آمین اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کے حضائے آمین آمین